سگریٹ کا دھوان مو میں جانے سے روزہ ٹوٹ یائے گا اگر سگریٹ کا دھوان فضا میں اڑ رہا ہے اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ارادتاً کسی نے سگریٹ کا دھوان یا غربتی کا دھوان یا کوئی سا دھوان چھینچا روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کان میں ڈراب ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا روزہ کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لئے فلم یا ڈراما دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا بناگار ہوگا روزہ کی نورانیت چلی جائے گی روزہ مکر ہو جائے گا روزہ میں ایسا کرنا مکر ہوئے روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا غلطی سے اترا کیا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹے گا برنا نہیں اگر روتے ہوئے آنسو موہ میں چلے گئے روزہ کی حالت میں تو کیا روزہ ٹوٹے گا آنسو موہ میں چلے گئے تو ایک دو قطرہ ہیں چلے گئے تو روزہ میں فرق نہیں پڑے گا اور اگر اتنا آنسو موہ میں ہے کہ موہ میں نمکی نہیں محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ حلق میں بھی محسوس ہوئے کہ اتر گیا حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ بھی یاد ہو کاجل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے احتیاط کرنا اچھا ہے کاجل سے کاجل سرما ایک ہے نہیں ہے اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے تو بچنا چاہیے سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کی حلق میں محسوس ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے اسٹیم یعنی بھاپ لینے سے یا یہ نیبلائز کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے گا روزہ کے دوران اکر اسلامی بہنوں کے مقصود ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا جی جی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب وہ کس حالت میں رہے اگر تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا تو تو چونکہ اب روزہ کی اہل ہی نہ رہی تو اس صورت میں اسے اجازت تو ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سامنے نہ کھا ہے اور اگر اس وقت ختم ہوئے اس کے ایام اور دین ابھی باقی ہے تو چونکہ یہ روزہ کی ایک طرح سے اہل ہے تو اب اس کو دین روزہ دار کی طرح گزارنا ہوگا اور کیا ان روزوں کی قضاء ہے مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضاء فرض ہے کہ آنکھوں میں لینس لگانے سے کیا روزہ ٹوٹیا گا اگر لینس پر لکویڈ لگا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا اگر لینس خوش یعنی ڈرائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کھانا بناتے ہوئے چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹیا گا اگر اس طرح چکھا کے حلق سے نیچے اتر گیا تو تو روزہ ٹوٹیا گا اور اگر ضرورت ہے تو پھر زبان سے تچ کیا جیسے تو تیسٹ زبان سے معلوم ہو جائے گا پھر اس کو اچھی طرح تھوک دے کہ کوئی بھی حصہ اس کا حلق سے نیچے نہ اترے تو نہیں ٹوٹے گا بلا ضرورت اس طرح کیا تو مکروہ ڈکار کیا آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا روزے کی حالت میں ہجامہ کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں اگر ہجامہ کروانے سے کمزوری ہوتی ہو تو مکروہ آنکھ میں ڈراب ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ مکروہ ہوگا کیونکہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی مسافر پہ کیا روزہ رکھنا ضروری ہے مسافر جو شرعی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روضہ نہ رکھے اور اگر سفر آسان ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روضہ رکھ لیں اور اب سفر آسان ہوتے ہیں ہوائی عظم میں کوئی محسوس نہیں ہوتا گھر میں ایسی ہونا وہ ہوائی عظم تو ایسی ہوتا ہے چلنا پھرنا پڑتا ہے ایک شخص کی سہری کے وقت طبیعہ سہنی رہتی مگر دن میں طبیعت اس کی درست ہو جاتی ہے تو اس حالت میں وہ کیا کرے روضہ رکھ لیں بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی تب تو روضہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں قضاء کر لیں اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی وہ تکلیف ہوتی ہے تو اس سے روضہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی روضہ رکھنا ہوگا پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دن میں طبیعہ صحیح بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی علامت ہے یہ روضہ تو اس کو رکھنا چاہیے روضہ فرض رہے گا روضہ کے دوران زیادہ سونے سے کیا کچھ روضہ پر فرق پڑتا ہے روضہ پر اس میں فرق نہیں پڑتا سارا دن میں اگر سویا رہے بندہ نمازوں کے علاوہ اور جیگر ضروریات کے علاوہ تو روضہ میں فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ جا گئے تاکہ روضہ کا پتا چلے پتا ہی نہ چلے بہت ساری جو مسئلحتیں ہوتی نہیں ہوتا ہوتا ہوتی